میرے دن تحرین اللہ ملے صدیقہ و تکریم میرے معزد بندروں کو بھائیو اور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور آقا علیہ السلام کی پیروی آقا علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے میں ہی ہماری کامیابی اور اپنی رضا بندی رکھی ہے نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کو اپنی نبوت و رسالت کی زندگی میں دین اسلام کا خلاصہ یہی بتایا ہے لہٰذا جو زندگی اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے ہمیں اس کے ہر مرحلے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی کام کوئی بھی قول کوئی بھی فعل کوئی بھی عمل اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف نہ اگر ہمیں اس کام میں جو ہم کر رہے ہیں احضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی عادت مبارکہ اور آپ کی سنت پتہ نہیں ہے تو یہ ہمارے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اسے معلوم کرنے کی کوشش کریں اس کا مفہوم یہی ہے کہ دین اسلام کا وہ کام جو تمہاری ضروریات زندگی سے متعلق ہے اگر تمہیں نہیں معلوم تو اس علم کو حاصل کرنا مندعورت کے لیے لازم ضروری اور فرض دراتی ہے لہٰذا کل اللہ حب زلجلال کے ہاں جب ہماری پیشی ہوگی اور یقیناً ہو تو ہم یہ اللہ تعالی کے سامنے بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھے ہمارے لیے سارے ذرائع وجود ہیں دین کو حاصل کرنے کے راستے وجود ہیں اللہ تعالی کا قرآن نبی علیہ السلام کی احادیث ان کو سمجھنے کے لیے تمام غصائل اور اسبات یہ اظہر من الشمس سورج کی طرح عیاء اور گوشن ہے اگر ہمیں کو طریقہ نہیں پتا تو یہ ہماری گمی ہے کوتا ہی ہے ہم لوگوں کی یہ غفلت اور لاپرواہی ہے کہ ہم اسے حاصل کرنے کی جستجوب اور کوشش نہیں کر رہے گا لہٰذا کہ اللہ تعالی کے ہم اس پر ہماری پکڑ ہوگا اور پھر ہم نے یسندگی اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر گزارنے کے لیے اللہ تعالی سے عہد و پیوان کیا جب ہم حالے میں ارواح کے اندر تھے تو اللہ تعالی نے تمام ارواح کو جمع فرمائے اور جمع فرمانے کے بعد ان سے یہ عہد دیا کہ تم دنیا کی زندگی میں جانے کے بعد میرا وہ رسول جسے میں مبعوث کروں گا کیا اس کی تصدیق کرو گے یا نہیں تو تمام ارواح نے بھیک زبان ہو کر اللہ تعالی کے سامنے یہ عہد و پیوان کیا تھا کہ بھلا کیوں نہیں ہم آپ کے ناموس اور بیجے ہوئے کی پیر بھی کریں لہٰذا اگر ہم نہیں کر رہے تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدیں اور اہد کو بھی توڑ رہے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری بھی کر رہے اور اللہ تعالی کی زمین پر ہمارا یہ چلنا پھرنا رہنا سونا جاگنا کھانا پینا ہم ان تمام نعمتوں کو اللہ حب العزت کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے سامنے اس کی ناشکری بھی کر رہے ہیں انکار بھی کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہماری زندگی کا اس فتنے اور فساد اور اس تیزی والی زندگی کے اندر کوئی بروسہ نہیں کہ کب ہم اس دنیا کی زندگی سے یوں کٹ جائیں کہ جیسے ہمارا یہاں وجود ہی نہیں تھا آج کل تو اتنی نفسہ نفسی کا دور ہے کہ قبر کے اندر دماغی آتے ہیں چند مہینے کے بعد بھولی جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیارا یہاں نفس تھا پہلے تو چلو ایک نسل دو نسل گزرتی تھی لیکن آج کل ہر آدمی اتنا نفسہ 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 نفسی کے اندر ہے کہ اس کی ہمیں خیر خبر وہ بہت کم لینے کا موقع ملتا ہے تو اس لیے مَنْ عَمِنَ صَالِحًا فَلِ نَفْسِ ہم کوشش کر لیں کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں گبلت دی ہے وقت دیا ہے ہم اس کے اندر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے فکر اور کوشش کر لیں اور نبی علیہ السلام وہ سلام کی یہی تعلیم دائیں جب آپ حدرت فرما کر مکت المکرلمہ سے مدینہ طیبہ گئے تو وہاں پر بہت ساری لوگوں نے آپ کا استقبال کیا ان تمام لوگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر جس نے ہاتھ دے کر سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا نام بولا میں نے حضرت طلحہ دو طلحہ ہے ایک طلحہ بن عبید اللہ وہ تو بکہ کے اندر پانچمے نمبر میں مسلمان ہوئے اور ان کا نام عشرہ مباشرہ کے اندر بھی یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن دس کچھ نصیب لوگوں کو اس دنیا کی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشحبری سنائی ان دس بے اللہ تعالیٰ تبلو عبید اللہ کا نام اور یہ اتنے اللہ کے نبی علیہ السلام پر فیدا ہونے والے اور آپ کے اتنے جانسار صحابی تھے کہ غزوہ اہد جب ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کچھ وقت کے لیے مسلمان کو اشکست ہو گئے ہر مسلمان جات بچانے کی فکر میں باد رہا تو چند صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارد ارد ایک دیوار بنا دی آپ کو بچانے کے لیے تو اس میں ایک حضرت قلحہ بھی تھے اور یہ اتنے بہادر صحابی تھے اور اللہ کے نبی پہ اتنے فریفتہ اور قرباد ہونے والے صحابی تھے کہ دشمت جو آپ کو تیر مار رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کلتی روکے اور اپنے ہاتھوں پر جب تیر روکے تو زائبہ کا ہاتھ کوئی لوہے کا تو نہیں ہوتا گوشت بوس کا بنا ہوا ہے تو ان کا ہاتھ شن ہو گئے اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کی یہ جانساری اور بہادری دیکھی تو آپ فرمانے لگیں کہ طلحہ تل خیر آج کا دن تو طلحہ نے اپنے نام کر دیا اور آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے ماں باپ کے قربان ہونے کی دعائی دی تو یہ بھی بہت بڑے پائے کے صحابی تھی لیکن جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ مدنی صحابی ہے اور ہجرت کے وقت یہ مسلمان ہوئے سب سے پہلے ودیرہ میں اسلام قبول کرنے والے تھے اسلام قبول کر لیا جیسے ہم نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ہے ہم بھی مسلمان ہیں تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان کو ہو گیا ہوں مجھے کرنا کیا ہے یہ کومن سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کرنا کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلحہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے تو مسلمان ہو چکا ہے تو نے کرنا کیا ہے تو نے وہ کرنا ہے جو نبی نے کرنا ہے جو نبی تمہیں بتائے تم نے وہ کرنا ہے جس سے نبی تمہیں روکے تم نے اس سے رک جانا ہے حضرت الحر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی میں وہی کام کروں گا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور ہر اس کام سے رک جاؤں گا جس سے آپ نے منع فرمایا ہے یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے اب جیسے ہمارے زندگی کے دن گزر رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی لمبی زندگی ہے میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں اگلی احساس کا حضرت طرحہ کی زندگی بھی گزر رہی ہے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس پر عمل پیرا ہے جس سے روک دیا اس سے رک رہے ہیں آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کے بتائے ہوئے فرائض کو پورا کرنا یہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر لازم اور منزوم بنا لی وقت گزرتا گیا ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی تو آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے بعد صحابہ کی طرف بڑھ کے دیٹھ جاتے اور ہر ایک صحابی کو دیکھتے تھے کہ کون ہے کون نہیں اور جماعت کا ایک قائم کرنے کی وجہ بھی یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کی اجتماعی حالات سے باقبر رہے ہیں کہ کوئی مسلمان بھیوار تو نہیں کوئی کسی پرابلم کے اندر تو نہیں فلان نماز میں آج نہیں آیا کیا وجہ ہے اجتماعیت کا یہی مقصد ہے کہ تم ایک جسم کی والد ہو تمہیں ایک دوسرے کی خیر خبر اور خبرگیری کا پتہ ہونا چاہیے ربی علیہ السلام تم اسلام نے دیکھا کہ طلحہ نہیں آپ نے سوچا کہ شاید اپنے گھر میں نماز پڑھ لی ہوگی قریب کسی مسجد میں پڑھ لی ہوگی ان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ دور تھا جہاں یہودیوں کی بستیہ آبار تھا زہر کے وقت نماز پڑھائی طلحہ نہیں اثر ہوئی مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی کتنی نمازیں ہو گئے پانچ نمازیں ہو گئے مگر طلحہ نظر نہیں آ رہے دوسرا دن آ گیا پھر فجر زہر عصر مغرب عشاء آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں حضرت طلحہ نظر نہیں آ رہے کتنی نمازیں ہو گئے دس نمازیں ہو گئی تیسرا دن جب آیا فجر ہوئی زہر ہوئی عصر کی نماز جب ہوئی یعنی تیرہ نمازیں گلری تو آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کیا کسی کو پتا ہے کہ میرا صحابی طلحہ نماز کے لیے نہیں آ رہا وہ کہا ہے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ تو بیوار ہے وہ بےہش ہے اور ان پر ایسا وقت آ چکا ہے کہ شاید وہ اب نہ آ سکے وہ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ سے کہا کہ کسی نے گھر نہیں جانا چلو ہم اپنے صحابی حضرت طلحہ کی عیادت کے لیے چلتے ہیں یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا مسلمان بھائی بیوار ہو جائے اور وہ مسجدہ آ رہا ہو تو دوسرے مسلمان بھائیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے گھر جائیں خیر خبر لے عیادت کرے اور اگر وہ بیوار تھا اور آپ اس کے پتہ کرنے کے لیے چلے گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانو یاد رکھو اگر صبح کو تم کسی کی بیوار کی عیادت اور خبر گیری کے لیے چلے گئے اللہ رب العزت کے ہاں ستن ہزار فرشتے مقدر کر دیا جاتے ہیں جو شام تک اس آدمی کے لیے استغفال میں لگے ہیں اور اگر شام کو گئے تو صبح تک ستن ہزار فرشتے اس آدمی کے لیے دعائے خیر اور استغفال کرتے رہتے ہیں جو بیوار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو کتنا خوبصورت بزر ہے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے دیکھا کہ طرحہ بے ہوش آپ علیہ السلام نے ان کی پہشانی میں ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ سلام کے لیے دعا بھی اور ان کے دھر والوں سے کہا کہ مجھے لگ تو یہ رہا ہے آسان کو نظر آ رہے ہیں کہ طرحہ کا آخری وقت آ چکا ہے لہٰذا جب بھی طرحہ فوت ہو جائے مجھے تم نے بنانا ہے میں آؤں گا اور اس کے جلازے کے اندر شرکت کروں گا آپ نے یہ فرمایا چلے گئے رات ہوئی طرحہ کو ہوش آیا ہوش میں آتے ہی طرحہ کی زبان پر جو الفاظ آئے وہ یہ تھے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بار ہے صحابہ کی محبت دیکھئے گھر والوں نے بتایا کہ آقا علیہ السلام آئے تھے آپ کے لئے دعا کر کے گئے اور یہ فرما کے گئے طرحہ کہنے لگے کہ اگر میں فوت ہو جاؤ تو نبی علیہ السلام کو خبر نہ کرنا آپ کو نہ بتانا گھر والے حیرار ہو کر پوچھنے لگے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو طرحہ نے کہا کہ میں تو جب فوت ہو جاؤں گا تم جنازہ پڑھو گے مجھے قبر میں دفنا دوگے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر رات کو آئیں گے کہیں کوئی کاتا نہ چھوک جائے کوئی پتھر بھی ٹھوکر نہ لگ جائے اور یہاں دشمنوں کے بر ہیں کہیں کوئی میرے پیارے نبی کو نقصاد نہ پہنچا صحابہ کی محبت کا عالم دیکھئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آرام گیری کا آپ علیہ السلام کی سہولت کا اور آپ کے آرام کا کتنا خیال کرتے تھے چنانچہ ایسے ہوا افوت ہو گئے ان کے جو اشتدار تھے انہوں نے جنازہ پڑھا انہیں دفنا دیا صبح و فجر کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے طرح کی کوئی خبر ہے ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا افلا آزم تمونی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا صحابی نے ارز کیا کہ طرحان خود وسیعت کی تھی کہ آقا علیہ السلام کو نہ بتانا یہودیوں کے گھر ہے کوئی نقصاد نہ پہنچا دے کوئی کاتا آپ کے پو میں نہ چھک جائے آپ علیہ السلام کو رات کے انہیرے میں تکلیف ہوگی کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آسو روا ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو ہم طلح کے لیے اس کی قبر پہ جا کر دعائی خیر کرتے چنانچہ آپ علیہ السلام چلے کہ آپ رو رہے ہیں صحابہ بھی رو رہے ہیں آپ حضرت طلح کی قبر پہ مہنچے اور وہاں مہنچنے کے بعد آپ نے دعا کی اور دعا کی اندر کیا کہا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات کی میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ سنایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تجھے پتا ہے تو قواہ ہے کہ طلحہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کبھی اس وعدے کی خلاف فرضی نہیں کی جو میں نے کہا طلحہ کرتا رہا جس سے میں نے روکا طلحہ رک گیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہمہ ان تلق تلحہ اے اللہ جب طلحہ تمہارے ساتھ ملاقات کرے یعنی حشر کے دن جب تمہارے سامنے پیش ہو وہوا یضحکو الی وانتا تضحکو الی اے اللہ میں محمد عربی یہ دعا کر رہا ہوں کہ جب طلحہ تیرے ساتھ ملاقات کرے طلحہ تجھے دیکھ کے ہس رہا ہو اور آپ طلحہ کو دیکھ کے ہس رہے اللہ کے نبی نے کیا دعا فرمائی کہ جب طلحہ آپ کے ساتھ ملے آپ طلحہ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو یعنی جس طرح آپ اس کو پسند کریں طلحہ بھی آپ کو پسند کر رہا ہو اور اس طرح اس کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا قمر فاروق ساتھ پڑے ہیں انہوں نے نبی کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا اور روتے ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم عمر کا یہ دل کر رہا ہے کہ آج طلحہ کی عمر کے اندر عمر موجود ہوتا اور آپ عمر کے لئے یہ دعا کر رہے ہیں یہ ان کا جذبہ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے نبی علیہ سلام نے ان کی طرف متوجہ ہونے کے بعد فرمایا اے عمر سن لو میں تمہارے لئے بھی کہہ رہا ہوں اور قیامت تک آنے والے اپنے تمام امتیوں کے لئے کہہ رہا ہوں میرے لئے بھی آپ سب کے لئے بھی اللہ کے نبی علیہ سلام نے فرمایا کہ جو میں نے طلحہ سے وعدہ کیا تھا قیامت تک آنے والا میرا جو بھی امتی میرا جو بھی امتی میرے حکم پر عمل کرے گا جو میں اسے کہوں وہ کرے گا جس سے میں روکوں اس سے رک جائے گا میری اس کے لئے یہی دعا ہے کہ وہ جب اللہ سے ملے گا وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرارہ ہوگا اور اللہ اسے دیکھ کر مسکرارہ ہوگا تو کیوں جی آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ سامنے پیش ہو وہ ہمیں دیکھ مسکرارہ ہو اور ہم اللہ کو دیکھ مسکرارے ہو تو یہ قابیابی کی کتری بڑی نشانی ہے لیکن میرے بھائی اس کے لئے ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ قرآن میں کہتے ہے جو رسول تمہیں دے لے اس کو لے لو اور جس سے رسول منع فرماتے اس سے رک جاؤ آج جب رسول کی دی ہوئی بات وہ ہمارے سامنے آتی ہے اور دوسری طرف ہماری خواہشات اور شیطان آ جاتا ہے تو میرے بھائی ہمارا ایمان دگمگانے کیوں لگتا ہے ہم متزرزر کیوں ہو جاتے ہیں ہم کیوں نہیں اس رب یہ کہتے اعوض باللہ شیطان مردود کو بھدکار کیوں نہیں دیتے اور اللہ کے نبی کی بات کو پکڑ کیوں نہیں دیتے آج میرا نوجوان میوزک کا دل دادا بر رہا ہے ناچ گانے کی طرف رغمت کر رہا ہے جب کہ میرے نبی صلی اللہ وسلم نے تو یہ فرمایا جس طرح تھیتی اس کو پانی لگایا جائے پانی اس کو اگا دے رہا اس طرح جب تم گانا بجانا سنتے ہو تمہارے دل کے اندر اللہ تعالی نفات پیدا کر دے اور منافق آدمی جہنم کے نچرے تری درجہ کے اندر ہوگا اور یہ گانا بجانا سننے والوں کے کانوں کے اندر سیسا دگرا کر دارا جائے گا اور اللہ تعالی کے سامنے جب یہ چیخوں پکار کریں گے اللہ فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہارا یہ سننا تمہارا یہ بولنا تمہارا یہ دیکھنا یہ اللہ کی امانت ہے اگر اس کے حکم کے خلاف دیکھو گے تو تم سے اس کی پوچھ ہوا کرے گا میرے بھائیو یہ چند ساعات اور چند لمحات کا چسکہ ہوتا ہے لیکن ہم اپنی آخرت کی ہزار ہاں زندگی کو برباد کر لیتے ہیں میں دیکھتا ہوں میرا بھی سوشل میڈیا سے تعلق ہے ہمارے لوجوان ایک تو گناہ کرتے ہیں کہ جس مسلمان کی نظر اس پر پڑے گی ظاہری بات ہے وہ تو اس کو آن کرے گا نظر پڑ جائے گی آپ نے اس کو اپنے خلاف گواہ بنا لیا کل قیامت کے دن کے لیے کہ ہاں اے باری تعالی میں یہ گناہ کر رہا تھا اور یہ گناہ میں دھنکے کی گئے اور یہ ہمارے دن کے اندر نفاق کو ڈالتا ہے جب نفاق آئے گا اللہ کے دین نکل جائے گا نفاق آئے گا اللہ کے دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی جب نفاق آئے گا دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس پر اللہ کے نبی علیہ صلی و نے مہت ساری احادیس کے اندر منع بھی کیا اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اسے چھپاؤ ہم چھپانے کی وجائے اسے اپلوڈ کر کے دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ اس گناہ کے اندر بات نہیں اس لیے خدا جو اللہ کے نبی نے دیا قرآن ہے ہزار و قاری ہے قرآن پڑھتے ہے آدمی کا ایمان تازہ ہونے لگتا ہے اللہ کے نبی کی نات ہے ہزار نات خان ہے فو آپ سنے وہ پڑھے انہیں اپلوڈ کریں اللہ کے نبی کا دیت اسے اس جانے کی گواہی دے گی اللہ بزجلال ہمیں با آتا کنور رسول جو نبی نے دیا اسے لینے کی وَمَا نَحَا دُمْعَل اور جس سے نبی نے روک دیا اس سے رکھنے کی توفیق آتا فرمائے وَآخر دعوانا الحب بللہ رب العالم